بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے ریٹس اور تازہ تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر بات کریں گندم منجی کی تو مارکیٹ میں زبردست تیزی نظر آ رہی ہے کئی مارکیٹ کے اندر بھی آج ہمیں سو روپے کی تیزی نظر آئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ آج دن کے آگاز پر ہی ایک جو گندم کے ریٹ کے اندر دو سو روپے تک اضافہ ہو چکا ہے بات شروع کرتے ہیں منجی سے منجی کی مارکیٹ زبردست تیزی کے بعد پانچ زار پر اکراس کر چکی ہے منجی کے مجموعی ریٹس کے اندر ہمیں دو سو روپے تک کی جو ہے وہ اضافہ نظر آئے ہیں منجی مارکیٹ کافی گرم نظر آ رہی ہے سٹیم اقسام کی جو ریٹس ہیں وہ اکتیس ہو سے باتیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہیں کیونکہ ہائیبریڈ وریڈیز کے چاول جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کو پاکستان جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر بات کریں سپری اور ایک سو نو کے ریٹس کی تو اس میں بھی زبردست تیزی نظر آ رہی ہے سپری اور ایک سو نو کے جو گیلہ مال کا ریٹ ہے وہ تیتی سو روپے سے لے کے چوتی سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے اور اچھا کالٹی والا جو سوکا مال ہے وہ تیتی سو روپے سے لے کے انتالیس سو روپے تک منڈیوں میں فروخت ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے کے ریٹ کی تو پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے کے جو سوکا مال ہے اس کے ریٹ پانچ ہزار روپے کو ٹچ کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں کٹر والے مال کی اور آڈتیوں کے ریٹ کی جو فیلڈ میں ریٹ چل رہے ہیں وہ اس ٹیم کٹر والا مال اور آڈتیوں کے جو ریٹ ہے فیلڈ میں اس وقت چار ہزار ایک سو روپے سے لے کے چار ہزار چار سو رپے اور کئی کئی علاقوں میں جو ہے وہ چار ہزار پانچ سو رپے تک پہنچ چکا ہے خاص کر بچے کی جگہ کا جو علاقہ ہے سینٹر پنجاب کیونکہ یہ بچے کی منڈی جو ہے کافی بڑی منڈی ہے اس کو کافی زیادہ جو ایریا ہے یہ ننکانہ صاحب کا جو ہے وہ کور کرتی ہے ساتھ تاندلہ وانہ فیصلہ بات کی تو لاہور کی کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ بچے کی منڈی کے طرف ورخت کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ چورتالیس سو رپے سے لے کے پنتالیس سو رپے تک پندرہ سر نور سولہ بانہوے کے ریٹ پہنچ چکے ہیں اور منڈیوں کی اگر بات کریں تو جو سوکا اور کولٹی والا جو مال ہے پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار ایک سو رپے تک فروخت ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی دیری ہوتی ہیں جو کہ بہت کم ہوتی ہیں اور اچھی جو ہاتھ کی کٹائی والی ہوتی ان کا ریٹ پانچ در پر جاتا ہے لیکن جو دیگر ہیں وہ بھی اٹھالیس سو رپے سے لے کے انچہ سو رپے تک فروخت ہو رہی ہیں کہنات گیرہیں کس انڈیا نوریٹی کی بات کریں تو اس ٹیم مارکیٹ میں جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ چار ہزار پانچ سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے چار ہزار دو سو رپے سے لے کے چار ہزار پانچ سو رپے اور اچھا کولٹی والا جو مال اس کا بھی پانچ سو رپے سے لے کے پانچ دو سو روپے اور کئی منڈیوں میں جو ہے اٹھالیس سو روپے سے لے کے انچاس سو روپے تک بھی فروخت ہو رہا ہے جو ریٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں سے تیس یا پچاس سو روپے تک کبھی پیشی ہو سکتی لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اگر ہم بات کریں تل کی مارکیٹ کی تو تل کی مارکیٹ زبردست تیزی ہو رہی ہے تل کی مارکیٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سو روپے انگریز ہو رہی ہے آج کے دن تل کے مجموعی ریٹ جو ہیں وہ ستارہزار پانچ سو روپے سے لے کے اٹھارہزار چھے سو روپے تک پہنچ چکے ہیں سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو سرسوں کے مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی نظر آ رہی ہے اس ٹیم منڈیوں میں جو ریٹ ہیں چھے ہزار دو سو روپے سے لے کے چھے ہزار چھے سو پچاس سو روپے تک فروخت ہو رہے ہیں اور انڈ پہ اگر ہم بات کریں گندم کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ کافی گرم نظر آ رہ گندم کی مارکیٹ آج دن کی آغاز پاری دو سو روپے کی ہمیں تیزی نظر آئی آج کے دن منڈیوں کے اندر جو گندم کے ریٹ ہیں وہ چار ہزار چھے سو روپے سے لے کے پانچ چار ہزار پانچ سو اسی روپے ہو چکی ہیں یعنی کہ چورتالیس سو روپے سے لے کے پنتالیس سو اسی روپے تک منڈیوں میں گندم کے ریٹ ہو چکی ہیں اور ملوں والوں نے بھی ریٹ جو ہیں وہ چھالیس سو روپے سے لے کے ساڑھے چھالیس سو روپے کر دیا ہیں جو کھوٹ کے دن جو میٹنگ ہے اس کے اندر جو ایجنٹے ہیں وہ آج کے دن جو ایجنٹے رکھے گئے ہیں وہ آج کے دن آپ کو پاس ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے خبر پختون اپخہ میں گندم کے اجراء کی قیمت جو اچھالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے رکھی ہے اور سندھ میں جو گندم اجراء کی قیمت ہے وہ پنتالیس سو روپے سے لے کے چھالیس سو روپے رکھی ہے اور پنجاب کے اندر جو گندم اجرا کا جو ریٹ ہے وہ تیر تالیس سو روپے سے لے کے چھالیس سو روپے کی تجویز دی گی ہے جو جس کا آج حتمی شکل میں ہمارے سامنے جو ہے فیصلہ برکل ہو جائے گا اور گندم کی مارکیٹ انبلیویبل غیر یقینی طور کے اوپر کسی کو بھی تنی توقع نہیں تھی کہ چار زار ایک سو روپے سے ریٹ دوبارہ پھر کم بیک کریں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بطاقہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ